اسلام علیکم فرینڈز ایم محمد نعیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم جس ٹپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کین وڈ ائر کنیشنر ایس لیک مادل کلائیمٹ ٹائپ ہے ٹی ون آج ہم اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سادی کی بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسی جو میں نے آن کر دیا اور یہ اس کا سیٹ ٹمپریچر جو ہے وہ ایٹین ہے اس کی جو یہ کچھ سپیسیفکیشن ہیں ڈی سی نورٹر کمپریسر آئیس میں آئی فیل فنکشن ہے آئی ایمبین ٹمپریچر فیفٹی ڈگری سینڈگریٹ ہو تو پھر بھی یہ کام کرے گا یہ کینوڈ کا ڈی سی نورٹر ایسی ہے ایس لیک مارڈل میں آپ کو اس کا ٹاپ کور اوپن کر کے بتاتا ہوں کہ اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے یہ آپ کو آئیس کی لیڑ نظر آ رہی ہوگی اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس میں آئیس آ رہی ہے اس کے اوپوریٹر پر آئیس آ رہی ہے فرنٹ سائیڈ پر اور بیک سائیڈ پر دونوں سائیڈ پر یہ آئیس کا فارمیشن کر رہا ہے اس کا اوپوریٹر آپ دیکھ لیجئے گا اس کے جو فیلٹرز ہیں وہ بھی کلین ہیں نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا اوپوریٹر بھی نیٹ اینڈ کلین ہے یہ دیکھ لیجئے گا فیلٹر بلکل کلین ہے دونوں فیلٹر کلین ہے اس کا ایوپوریٹر دیکھ لیجئے گا بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے تو آئس کا فارمیشن ہو تو اس میں ایر کا مسئلہ ہو اگر آپ کے جو بلور کی سپیڈ کم ہو یا دوسرا فلٹر گندے ہو یا ایوپوریٹر ڈرٹی ہو یا لیس گیس ہو تو اس کی وجہ سے آئس ہاتھی ہے تو اس میں یہ سبی پرابلمز نہیں ہیں ایر کا تھرو بھی اچھا ہے اس کا فلٹر بھی نیٹ اینڈ کلین ہے ایوپوریٹر بھی نیٹ اینڈ کلین ہے بلکل نیو یونٹ ہے یہ دیکھ لیجئے گا انسولیشن کے باہر سے آپ کو نظر آ رہا گا یہ نمی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے دونوں پائپس پر آئس آ رہی ہے یہ دیکھ لیجئے گا سیکشن انڈ ڈیچارج دونوں لائن پر آئس کا فارمیشن کر رہا ہے تو اس میں میں نے گیس بھی چیکی ہے گیس بھی اوکی ہے ونٹ ونٹی بتا رہا ہے تب پی ایس آئی تو اس میں مسئلہ یہی ہو سکتا ہے یا اس میں آئل چوک ہو گیا ہے تو یا اس کی جو ہے وہ کیپلری بلاکج ہے پارچلی چوکنگ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ آئس کا فارمیشن کر رہا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تھانکس فار واشنگ ٹیک کر بائے بے اللہ حافظ